بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر کچھ عادتیں رکھی اور وہ اس کے زندگی کا لازمی جز وہ عادتیں اس کے زندگی کا لازمی جز بن گئیں اور ہوتی ہیں مثلا ایک عادت ہے کہ آدمی اکیلے نہیں رہ سکتا اسے کوئی ساتھی چاہیے اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اکیلے دنیا میں نہیں بھیجا ہر تھوہ کو بھی بھیج دیا اور اس کے بعد سے یہ جو انسانوں کا سلسلہ چلا تو جتنے انسان آئے وہ کسی نے کسی کے ساتھ رہے ہم آپ بھی کسی نے کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی اکیلہ نہیں رہ سکتا اس لیے آدمی ساتھ رہنے والوں کو تلاش کرے گا کہ کس کے ساتھ رہے کچھ معاشرے کے رشتے ہیں جس سے وجودہ نہیں ہوتا اس میں رہنا ہی پڑتا ہے ماں باپ اس کے بعد بیوی بچے اور سارے رشتے دار یہ تو سب اللہ نے رشتے ایسے بنائے کہ ان کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اپنی پسند سے کچھ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور اس پسند میں اپنی عقل اپنے شعور اپنی سوچ اپنی سمجھ کے ادبار سے کچھ فیصلہ کر لیتا ہے تو کچھ اچھوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کچھ بروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس طبیت کو اللہ نے چونکہ بنایا ہے اس لئے اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کسی نے کسی کے ساتھ رہے گا تو خود بتا دیا سچے لوگوں کے ساتھ رہو کس کے ساتھ رہو ہماری زبان میں سچے لوگوں کے ساتھ رہو بعضی جگہ کہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ سچا کون ہے وہ ہے جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے جو کرتا ہے وہ کہتا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ ملتا ہے صحبت کے بارے میں کہ برے ہم نشین کے مقابلے میں تنہائی بہتر ہے اور اچھے آدمیوں کی ہم نشینی تنہائی سے بہتر ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے کنجیاں اور برائیوں کے لیے تالے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی کے پاس ان کے لیے عجب ثواب ہے اور بعض لوگ برائیوں کی کنجیاں اور بھلائیوں کے تالے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی جانب سے ان پر گناہوں کا بوجھ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے مفہوم ہے تم مومن کے ساتھی بیٹھو اٹھو اور تمہارا کھانا نیک آدمی ہی کھائیں انسان کو اپنے دوست کے مذہب پر اٹھایا جائے گا اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھ لنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے یعنی جب صحبت میں رہنا ہی کسی کے ساتھ ہے طبیعت ہے کئی سیلیکشن ہے وہ رشتے دانیا جس کا بندھن اللہ نے ایسا باندھا ہے کہ اس ہم چھوڑی نہیں سکتے ان کے ساتھ رہنا ہی ہے اس کے علاوہ اپنی پسند سے بھی لوگوں کو چن لینا چاہیے کہ ہمیں کن کے ساتھ رہنا چاہیے تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے کچھ باتیں آئیں ہیں اور ایک دانا کا قول ہے یعنی سمجھدار کا قول ہے کہ تم مجھ کو اپنے دوست کا حال بتاؤ تو میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کون ہو اور کیا ہو یعنی دوست کے رنگ میں رنگہ ہی جائے گا اس لیے دوستی اور صحبت کے لیے اچھوں کا ساتھ پکڑنا چاہیے اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے فکر آخرت بڑھتی جائے اور دنیا کی محبت کم ہوتی جائے اللہ ہم سب کو اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے